موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹرینز اسٹرینز آج ہم ڈسکس کریں گے ویک نمبر 3 میں پارٹ ایک اور یہ جو ہارا پارٹ ہے وہ ہے ہمارا ایکسرسائز نمبر 4.5 کا اور ٹاپک ہے سٹرینز ہمارا ڈیویجن آف ڈیسیمل بائی ہول نمبر اسٹرینز جیسے کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں ڈیویجن ایڈیشن سیکھی تھی سوری ڈیسیمل سے ہم نے ایڈیشن سیکھا تھا اور ڈیسیمل نمبر سے ہم نے سپریشن سیکھی تھی اس کے بعد ہم نے یہ بھی سیکھا تھا سٹرینز کے ڈیویجن کرنا ہے ہم کو ٹین تھ ہنڈیڈ اور تھاؤزن سے لیکن اس میں ہم نے سٹرینز ڈیسیمل کو شفٹ کیا تھا لیف سائیڈ پہ ہم نے لونگ بریکٹ نہیں سیکھا تھا اسی طرح ہم نے ٹین ہنڈیڈ اور تھاؤزن سے ملٹیپلیکیشن سیکھی تھی جس میں ہم نے شفٹ کیا تھا ڈیسیمل کو رائٹ ہینڈ پہ اسٹرینز آج بھی ہمارا ٹاپک ہے ڈیسیمل کا لیکن آج ہم جو سیکھنے ہیں ڈیسیمل نمبر کو ہول نمبر سے ڈیوائیڈ کرنا اور اس میں ہم سیکھیں گے اسٹرینز لونگ ڈیویجن تو اسٹرینز آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی لونگ ڈیویجن یعنی کہ ڈیسیمل نمبر کو ہول نمبر سے کس طرح سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو سٹرینٹ پہلا کوئیسن ہے ہمارا سیونٹین پوائنٹ ڈیوائیڈ بائی ایٹ یعنی کہ ڈیسیمل نمبر کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے اسٹرینز کہ آپ نے ڈیوائیزر جو ہوتا ہے وہ آپ نے ڈیوائیڈ سا لکھا اور جو ڈیویجن وہ آپ نے ڈیوائیڈ سا لکھا جب ہم ڈیوائیڈ کریں گے دیسیمل نمبر سے پہلے جو ہوتا ہے ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے یا سالف کریں گے تو آئیے ہم کرتے ہیں ایٹ کا ٹیبل ہم نے ٹو ٹائم ریڈ کیا ایٹ ٹوز آر سکسٹین مائنس سیونس مائنس سکس وان وان مائنس وان ویسے وان گیا کوشش نہیں بچا اب دیکھیں آپ کا یہاں پہ ڈیسیمل آگیا اب جب یہ ڈیسیمل آپ کا آگیا سٹینٹ تو اس ڈیسیمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ نے کوششن میں ڈائریکٹ شیفٹ کر دینا ہے ڈائریکٹ لی یہ اوپر چلے جائے گا اس کے لیے کوئی کام نہیں ہے اب نیکس نمبر آپ کا ڈیسیمل تو آپ کا یہاں چلا گیا 17 آپ کا سالف ہو گیا ڈیسیمل سے پہلے والا حصہ اب ہم آگے ڈیسیمل کی بات کا تو نیکس نمبر آپ کا ہے سٹینٹ 2 ٹھیک ہے اب ہم اس کے لیے 8 کا ٹیبل کتنے ٹائم پڑھیں گے 1 time 8 ones are 8 minus 4 next نمبر is 8 اب اس کے بعد سٹینٹس آپ نے 8 کا ٹیبل کتنے ٹائم read کرنا ہے کہ 48 آجائے تو آپ پڑھیں گے 8 کا ٹیبل 8 6 are 48 تو اسٹینٹس آپ کے پاس remainder آگیا آپ کا 0 اور یہ آپ کا ہو گیا کوشنٹ ٹھیک ہے کوشنٹ 2.16 اور remainder ہے آپ کو یہاں پہ سٹینٹس 0 اسی دن ہمارا next کوشنٹ سٹینٹس کہ یہاں پہ 5.34 divide by 6 تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے 6 ڈیوی اتنے ٹائم بڑھنا ہے 5 سے چھوٹا نمبر آجائے تو جائے سے باتے 1 پڑھیں گے تو 6 آئے جو کہ بڑھا ہوگا تو ہم پڑھیں گے 6 0 0 minus 5 میں سے 0 گیا 5 اب سٹینٹ جیسے میں آپ کو بتایا تھا جیسی آپ نے whole part solve کیا تو آپ کے پاس decimal آگیا جیسی decimal آجائے سٹینٹ دیریکٹ کر دیں گے کوشنٹ میں نیکس نمبر آپ دیسیمل کے بات مائنس نہیں ہو سکتا آپ نے بارو لیا یہ بن گیا 13 13 سٹینٹ مائنس کریں گے ہمارے پاس بچے گا 5 یہ بچا تھا 4 4 میں سے 4 گیا کچھ نہیں بچ نیکس نمبر ہمارا نیچے آگیا سٹینٹ 4 اب آپ سٹینٹ پڑھنا ہے سٹینٹ کہ آپ کے نیکس سٹینٹ 5 آپ پڑھنا ہے اچھا اب سٹینٹ یہاں پہ ان دو سٹینٹ کو دیکھیں کس پہ ڈیفرنس آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ڈیسیمل سے پہلے نمبر موجود ہے تو ہم نے اس کو ڈیوائیٹ کر لیا لیکن سٹینٹ یہاں پہ ہمارے ہم کو ہم کو دیکھ دینا ہوتا ہے اگر کوئی نمبر ہوتا ہیں پہ ہم پڑھتے ہے لیکن 0 کو اپڑ لے گئے گئے یہ نمبر پورے دونوں اپڑ نمبر گئے 0 اور ڈیسیمل کی بات ڈیسیم طریقے سے روایط کر نا 2 2 students 5-9 misses students 5 گیا تو آپ کے پاس 4 remainder next number آپ کا آگیا digit 4 اب 5 کریبل میں نے پڑھا students 58040 minus 4 next number آپ کا آگیا students 5 اب آپ نے 5 کریبل students پڑھا 59045 اب students آپ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کا remainder کیا آگیا 0 اور یہ ہو گیا آپ کا student quotient 0.189 آپ کا quotient ہے اور remainder آپ کا 0 اب یہ والا جو question ہم solve کریں گے students ایک بات کا خیال رکھیں یہاں پہ آپ کو کچھ تینوں quotient میں آپ کو کچھ similarity نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ remainder تینوں کے یہاں پہ 0 ہیں sometimes strengths ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم question solve کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس remainder 0 نہیں آتا جب یہ situation آ جاتی ہے students تو ہمیں اس remainder کو 0 بنانے کیلئے کیا کرنا پڑتا ہے میں وہ طریقہ آپ کو یہاں پہ بتاتی ہوں اب آپ نے 4 کا ڈیبل پڑھا 0 4 zeros are 0 minus 2 میں سے 0 گیا 2 اب students decimal آگیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اوپر شفٹ ہو گیا next number آپ کا آگیا 5 اب students آپ نے پڑھا 4 کا ٹیبل 4 کا ٹیبل کتنے ٹائم 6 ٹائم 4 6 are 24 minus کیجئے 5 میں سے 4 گیا 1 2 میں سے 2 گیا کچھ نہیں next number اب میرے پاس یہاں پہ ہوتا آنے کو strengths کچھ نہیں ہے بزاہی تو ہم نے اپنی طور سے کوئسیں کو solve کر لیا ہے لیکن مجھے یہاں پہ students اپنا remainder میں 0 لانا ہے تو جب یہاں پہ students اس طرح سے کرنا ہوتا ہے تو اب دیکھیں کہ جب ہمیں یہاں پہ number کی ضرورت یہاں پہ کوئی بھی number نہیں ہے اور مجھے اس کو میں یہاں پہ کس طرح سے divide کروں students ایسی صورت میں ہم decimal کے right side پہ 0 لے کے اور نیچے اس کو لکھ لیتے ہیں ہمیں جتنے 0 کی ضرورت پڑتی ہے students اپنے question کو solve کرنے کے لیے remainder کو 0 بنانے کے لیے ہمیں جتنے یہاں پہ 0 کی ضرورت پڑے گی ہم یہاں پہ 0 لے کے اس کو نیچے لکھتے جائیں گے اور solve کرتے جائیں گے جب 0 ہم یہاں پہ لگا لیتے ہیں students تو ہمارے جو decimal number ہے اس میں اس کی value میں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ value ایسی ہی رہتی ہے اب students آپ نے 4 قرابل کتنے نائم پڑھا 4 twos are 8 minus 2 اب students آپ دیکھئے ابھی بھی میرے پاس remainder میں 0 نہیں آیا تو اب میں نے کیا کیا 1 0 اور لے لیا اور یہ 0 میں نے اپنا نیچے لکھ لیا اب میں نے 4 قرابل کتنے نائم پڑھا students 4 5s are 20 اب دیکھئے students کہ میرے پاس remainder کیا آ گیا یہاں پہ 0 اور یہ میرا ہو گیا students quotient quotient میرا آیا 0.625 اور میرا جو remainder students وہ آیا ہے یہاں پہ 0 تو اسٹوینٹس ہم نے یہ سکھا جو مین پوائنٹ ہے آپ کی کہ decimal number کو whole number سے divide کس طرح کیا جاتا ہے سمپل طریقہ ہے جو آپ لوگ long division کرتے آئے ہیں صرف اس بات کا آپ نے خیال رہتا ہے کہ ہم نے decimal کو کب اور کہاں شفٹ کرنا ہوتا ہے جب آپ decimal سے پہلے کی number جو whole part ہوتا ہے اس کو completely solve کر لیجے اس کے بعد decimal جو ہے اس کو off shift کر دیجئے quotient میں اس کے بعد right hand جو بھی آپ کا number ہے اس کو آپ solve کر لیجے تو آپ کی بات پورا اس طرح سے ہو گیا یہاں پہ آپ کی 0 آ گیا ہے یہاں 0 آ گیا تا remainder میں یہاں 0 یہاں پہ میں نے آپ کو سکھا ہے students کہ آپ کے remainder میں 0 نہ آئے اور آپ کو remainder میں 0 لانا ہو تو اسے صورت میں یہ کرتے ہیں ہم decimal کے right hand پہ 0 یہاں پہ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں جب تک ہمیں ضرورت پڑتی ہے لیکن یہاں پہ 0 لگانے سے اس value میں کوئی فرق نہیں پڑتا students sometimes ایسا بھی ہوتا ہے کچھ questions ہوتے ہیں کہ ہم 0 لگاتے رہتے ہیں اور ہمارے پاس remainder میں یہاں پہ 0 نہیں آتا ایسا ہوتا ہے تو students ہم اس type question ہیں انشاء اللہ جو ہم ہے next جو ہمارے lecture ہوگا تو ہم انشاء اللہ اس type کی question اپنے اس exercise میں part b کو لے کے سمجھیں گے آج ہم نے part a discuss کیا انشاء اللہ next week ہم اپنا part b discuss کریں 4.5 کا students مجھے امید ہے سمجھ آگیا ہوگا اب students آپ کو جو worksheet دی گئی ہے اس کو solv کیجئے گا اور practice copy میں اپنی مرضی سے کوئی سمجھ بنا کے ان کو اسی method پر solv کیجئے گا اب مجھے دیجئے عزازت اللہ حافظ